محبت ہم کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ میں اپنی مردی کی محبت کروں آپ کریں محبت کے لیے اگر آپ ان جذبات کا اظہار کرتے ہیں جو شریعت میں منع نہیں تو نہیں منع لیکن اس اظہار محبت پر جو جذبہ آپ نے اختیار کیا اس پر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا مطالبہ کیا ہے غزور کی محبت ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں یہ حدیث ارز کرنے لگا ہوں مشکاہ شریف سے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے نبی پاک علیہ السلام نے نا ایک جگہ وضو کیا تو غزور کے جسم نور سے جو وضو کے قطرے لگے نا جنہاں نے دل بر جاننی ڈٹھا وہ جو غزور کے جسم نور سے قطرے مبارک لگے نا صحابہ نے وہ اپنے ہاتھوں پر لی اور چہروں پر ملنا شروع کیا اور وجود پر ملنا شروع کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام غور سے محبت کا یہ جذبہ دیکھ رہے ہیں حضور فرمانے لگے کس چیز نے تمہیں مجبور کیا یہ کرنے پر تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت نے حضور محبت نے یہ جذبہ ہمارا بنا دیا ہے اب حضور نے اپنی محبت کا ایک مطالبہ کیا محبت رسول نے ایک مطالبہ کیا جو نبی پاک نے محبت کرنے والوں کے سامنے رکھا اور آج آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں ملاد کا دن ہے یہ جو اپنے محبت کرنے والوں سے نبی پاک نے مطالبہ کیا یہ ہم نے ضرور پورا کرنا ہے انشاءاللہ پوری کوشش کرنی ہے یہ مطالبہ پورا کریں نبی پاک علیہ السلام نے ان کو جب اپنے وضو کا پانی بطور تبرک جسم مبارک سے مس ہوا پانی اپنے جسموں پر ملتے دیکھا تو حضور نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرے یا یہ چاہتا ہے کہ رب و رسول اس سے محبت کریں تو پھر وہ جب بات کرے تو سچ بولے یہ ان صحابہ کو دیکھ کر حضور نے بیان کیا وہ یا محبت رسول والا جھوٹ نہیں بولتا حضور فرمانے لگے جو چاہتا ہے اللہ رسول سے محبت کرے اور اللہ رسول اس سے محبت کرے وہ جب بات کرے تو سچ بولے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے اور حضور فرمانے لگے جو اس کے ساتھ والے ہیں اور جو اس کے پڑوسی ہیں ان سے اچھا سلوک کرے تو پھر وہ اللہ رسول سے محبت کا اطر اللہ رسول اس سے محبت کرتے لیکن اگر وہ زبان جس سے ہم نات پڑتے ہیں حضور کا ذکر پاک کرتے ہیں نبی پاک کے تذکرے کر اگر اس سے جھوٹ بولیں گے بددیانتی کریں گے خیانت کریں گے وہ خیانت ذاتی ہو ملی ہو قومی ہو دینی ہو کوئی بھی اور اگر ہم اپنے ساتھ والوں کو اعزا دیں گے تو گیا حضور کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ جس کو حضور سے محبت ہو جائے پھر اس کے مزاج سے تو تکلیف ایسے رخصد ہو جاتی وہ تو کسی کو تکلیف دیتا ہی نہیں وہ تو اس کا تو رویہ بدل جاتا ہے آج تین آپ نے ارادے اپنے دل میں لے کے جانے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے اللہ رسول سے محبت کرے اللہ رسول اس سے محبت کرے وہ جب بات کرے تو جب امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے اور اپنے ساتھ والوں کو کوئی تکلیف آج ارادہ کرنا لیں زبان سے جھوٹ کیونکہ سچے نبی کے ماننے والے بددیانتی نہیں کرنی کیونکہ امانتدار نبی کے غلام ہے کسی کو تکلیف نہیں دینی اس لیے کہ رحمت اللیلعالمین نبی کے غلام موسیقا